موسیقی 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 کلام کا شوٹ ہے اور ہم ریکارڈنگ پر اس ٹائم موجود ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کلام کو سنیں گے بھی لائک کریں گے کومنٹس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں کی بہت سی ضرورت ہے اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب رکھیں اور حضور ایمان میں رکھیں کامیاب کریں اور آپ کی دعاوں سے ہم کسی دعا ریکارڈنگ پر روائیں تو ناظرین میں یہ ایک اور بھی میں نے آپ کو میسیج جنہا ہے میں نے پہلے بلوگ میں بھی بتایا تھا کہ کوئی شخص کوئی چینل والا جو میری ناظر لکھی ہوئی ہے وہ بلکل میری اجازت کے بغیر نہ کرے ورنہ وہ ناظر آپ کو چینل سے ڈلیٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے سارے حقوق میرے پاس محفوظ ہے میں نے آئی او پہ بھی ریجسٹر کروایا ہے اور سٹریکچر پرابٹی پہ بھی میں نے یہ میرے ایٹم سارے ریجسٹر ہیں جتنے میرے پرانے نئے کلام ہیں سارے ریجسٹر ہو چکے ہیں آپ بھی پریشانی سے بچیں مجھے بھی پریشانی سے بچائیں یہ حق کو ہوتا ہے جدو میں ایک بڑی مثال میں یاد آئی ہے کہ جلے خربوزیں آنا کھیت اجڑ جاندہ ہے جو دے پھرکے اندرے ہیں کہ لوٹ پہ گئی ہے جو جڑے رہ جاندے ہیں کو دو چار من خربوزیں اور لوکی آکے لوٹ لیندے ہیں جڑیاں نہ تھا والی وارس کوئی نہیں جڑے شہر دنیا تو جا چکے نے تو اسی ہونا نیا ناتا نو جدو مرضی کرا لیندے ہو جڑے مرضی سنگر کلو پر آلیندے ہو جس ناتھا کلو مرضی رکار کرا لیندے ہو کہ وہ تے چارے ٹور گئے دنیا کو ٹھیک ہے نا اس کر کے میری نیا ناتا کوئی بھی بندہ میں پنجابی چیزہ سرے ہیں کہ تو اسی اپنے چینل تے نہیں کر سکتے نہ رکار کر سکتے ہو نہ میری رکار کیتی ہو نہ ٹاپی کر کے تو اسی اپنے چینل تے لاسکتے ہو بہت شکریہ اللہ توڑا سب دہا ہمیں اور ناصر ہوئے میرے نال نہ لینے تو اسی میتا نو ساری شورد ہاں ہاں گا کیسے کس طرح شورد کرنے تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے یہ آشا حنیف بھی آ چکی ہے میرا کامرہ میں آپ کو دکھائے گا شبینہ ماجدہ کی ناظرین تھی وہ شورد ہم نے کر دی ہے اب ہم دوسری ناظرین کریں گے اکھیا مدینے والریندیاں تو آپ میرے ساتھ رہے میں آپ کو دکھاؤں گا ڈراؤن کے شارد دوبارہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اسم صادق جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے شبینہ ماجدہ کا دکھایا تھا کہ ایک طرف اتر کلام رکارڈ ہو رہا ہے بہت خوبصورت کلام ہے یہ سرپریز میں رکھوں گا آپ سے یہ ایک واقعہ ہے تو میں نے پہلی دفعہ یہ لکھا ہے سرکار کی شان میں یہ چودان سو سال پہلے کا واقعہ ہے اور شبینہ ماجدہ کے ساتھ ساتھ سارا شہزادی کا بھی ہم نے تین چار ناتیں کی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسم صادق سٹوڈیوں پہ اور اسم صادق والی پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور بہت پیارا کلام انشاءاللہ کاللی آپ دیکھ سکتے ہیں سن صادق سٹوڈیوں میں رمضان کا کلام ہے روزہ رکھل ہے رابنو منال ہے یہ روزہ مہمان بن دیا اس پاک مہینے سون رابطی دیا آیا سی قرآن بن دیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لیک کریں اور ایسی ایسی ناتیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو ابھی ہم ڈراؤن شارڈ کرنے لگے ہیں تو میں یہ آپ کو ڈراؤن شارڈ بھی ساتھ دکھاؤں گا آجو جی میں نے آپ کو ڈراؤن کے شارڈ دھائے ہیں یہ میرا ڈراؤن ہے بہت ہی آلہ اور جو کوالٹی کیمرہ دیتا ہے وہی کوالٹی اس کیمرے کی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈراؤن کے شارڈ بن رہے ہیں اور یہ شبینہ معایدہ اور آشا حنیف تو یہ بڑا خوبصورت پارک ہے تو آپ انشاءاللہ یہ دو دن بعد میرے ایسی ایم سادر کچن میں یہ بلاگ دیکھیں گے تو ناظرین بہترین جو ایمان تازہ کر دینے والی ناتیں وہ ایسی ایم سادر سٹوڈیو پہ آپ دیکھیں اور بہترین میری زندگی کے جو گانے ہیں کلام ہیں وہ آپ ایسی ایم گولڈ انٹرٹینمنٹ پہ دیکھیں ڈاک کے بغیر جو ناتیں ہیں وہ آپ دیکھیں ایسی ایم گولڈ اسلامک پہ دیکھیں اور ایوی ایس اسلامک پہ دیکھیں اور اگر مجھے کھانے پکانے کا بھی شوق ہے وہ میرا چینل ایسی ایم سادر کچن آپ اس کو ضرور وزٹ کریں اور یہ میرے سب چینلوں کو سبسکرائب کریں لیک کریں شیئر کریں ناظرین یہ دیکھیں یہ ڈراؤن کے شارٹ یہ ڈراؤن میرا اڑ رہا ہے اور یہ شارٹ ہو رہے ہیں یہ ڈراؤن کے یہ شبینہ ماجدہ کی رکارٹنگ بہت پیاری ہے اکسیاں مدینے وال رہنگیاں شبینہ ماجدہ کی نات بہت پیاری ہے اکسیاں مدینے وال رہنگیاں آنکہ نروز وچ گئت گیا تو ناظرین رمضان نصیبوں والوں کو ملتا ہے قسمت والوں کو ملتا ہے ہمیں اگر اللہ نے اس کی ذات نے ہمیں رمضان دیا ہے تو کہتے ہیں یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جنت کے دروازے بم کھول دیے جاتے ہیں میرے رب کا فرمان ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزب کے دروازے بم کھول دیے جاتے ہیں اللہ آپ سب کی دلی مرادیں پوری کریں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں نماز پڑیں روزے رکھیں غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالیں اور افتاری کے وقت کچھ سمان بچا کے آپ ان بچوں کو بھی دیں جو یتیم ہیں جو افتاری بھی نہیں کر سکتے اور بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جو بچے دس بارہ سال کو روزہ رکھنے کا اور کرونا کا دور چال رہا ہے آپ اپنا خیار رکھیں بچوں کا خیار رکھیں ہم سائیوں کا حصہ ابھی میرا کیمرو میں آپ کو میرے ڈراؤن کی شار رکھائے گا ہم سائیوں کا حصہ ہم سائیوں کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب شبینہ ماجدہ کی آپ نے جیسے پہلے بھی آپ کو دخائی اور اب یہ جہاں پہ بلوگ کا میں حتمام کرتا ہوں تو بہت جل پہلے رمضان سے بہت شہکار کلام میرے چینل پر رزیز ہو رہا ہے شبینہ ماجدہ کے اس طرح ہم لیٹ ہو گئے تھے کچھ تکنیکی پرابلم تھی اور کچھ یہ درزی کا بھی مسئلہ تھا اس نے کپڑے نہیں دیئے میڈم کے ہم نے آج چار ناتیں شروع کی ہے انشاءاللہ ایس 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 کی طور پہ ضرور دیکھئے گا یہ بھی آپ کلام بہت پسند کریں گے اور اس کلام کے جو الفاظ ہیں وہ بہت خصورت ہے مجھے پرسنلی یہ کلام بہت پسند ہے اکیام دینے میں رہم دینے اکیام دینے اکیام دینے اکیام دینے اکیام دینے اس کے ساتھ ناظرین احسن فاغت ہو جانتے دیجئے انشاءاللہ نئے بلوک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ